دوستو سعودی عرب کا عمرہ ویزا کو لے کر کے بہت اچھا خبر آ رہا ہے خاص کر کے ہم سب انڈین لوگوں کے لیے جیسے کہ آپ لوگ پتا ہے کہ آج کے لیٹ میں سب سے زیادہ لوگ حج اور عمرہ کرنے انڈیا سے جا رہے ہیں انڈیا کا قداد دے کر کے حج اور عمرہ منشٹر جو ہیں انہوں نے بہت اچھا ایک اہم حیصلہ لیا ہے جو کہ انڈیا گورنمنٹ سے انہوں نے آ کر کے میٹنگ کیا بات کیا اور بات کرنے کے بعد انڈیا میں ایک اور ویزا سینٹر اوپن کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انڈیا میں ایک اور ویزا سینٹر اوپن کیا جائے گا جس سے ہم سب کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہم لوگ ویزا کو اپلائی کریں گے عمرہ ویزا حض ویزا تو وہ آسانی سے میل جائے گا اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ جتنے بھی لوگ عمرہ کرنے کے لئے جائیں گے تو ان کو زیادہ پرسانیاں نہیں ساننا پڑے گا ویٹ انتجاب زیادہ نہیں کرنا پڑے گا وہ دیں گے ترد ان کو بیزا مل جائے گا اور ساتھ ایک اور اچھا خبر اس میں یہ سامل کیا گیا ہے کہ جو ائر لائنز کا ٹکٹ ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت مہنگا ائر لائنز کا ٹکٹ ملتا ہے کشٹلی ملتا ہے جس سے بھی بہت ایسے لوگ ہیں کہ عمرہ کرنے نہیں جا پاتے اس کو دیکھتے ہوئے وہاں کا جو منسٹر یہ بھی بتایا ہے کہ سعودی کا جو ائر لائنز ہے کچھ ایسے ائر لائنز انہوں نے پروبائیڈ کریں گے عمرہ لوگوں کے لئے کہ جو سستہ میں ٹکٹ دے گا اب اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتا ہے جیو بھی لوگ بھی انڈیا کا جو مسلمان لوگ ہیں اگر وہ لوگ عمرہ کرنے کے لئے جانے والے ہیں ان لوگوں کے لئے یہاں پہ بیجا سینٹر کو اوپن کیا جا رہا ہے ایک اور بیجا سینٹر الریڈی ہے لیکن ایک اور بیجا سینٹر اوپن ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ فلائٹ کا جو ٹکٹ ہے جو مہنگا فلائٹ کا ٹکٹ مل رہا ہے وہ سستہ فلائٹ کا ٹکٹ کا بھی انتجام سعودی گورنمنٹ کے طرف سے کیا جا رہا ہے ابھی آپ لوگ اپنے ماں باپ بھائی بن کسی لوگوں کو بھی عمرہ کرانا چاہتے ہیں تو یہ دین پر دین آسان ہوتا جا رہا ہے اور سستہ ہوتا جا رہا ہے اب اس سے اچھی خبر کیا ہو سکتا ہے ہم سب انڈین کے لئے ہم سب انڈین کو لیے گرف کی بات یہ ہے کہ ہمارے دیس میں ایک اور بیجا سینٹر اوپن ہونے جا رہا ہے خاص کر کے انڈیا جو عمرہ کرنے کے لئے جاتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ فلائٹ کا ٹکٹ کا ہوئی سستہ میں دیا جائے گا اچھا کا بات حضر لگا لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تھینکی سو مچ پر واشنے ویڈیو